ریپورٹ شما دل گوشکو تی درگتہ لائنے سرہ جعفر آبادی ریپورٹر مصری بکٹی گمہ گپو حال کا اسلام علیکم مصری مصری ہمیں بتائی گئے اس افسوسناک واقعے کے حوالی سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور اس کی تدفین کب ہونے جاری ہیں آجی بلکل یہ افسوسناک واقعہ جعفر آباد کے پلیس تانہ کیٹل فارم کی حدود قضوشتہ روز پیش آیا جہاں پر ایک انجیوز کی جانب سے راشن تقسیم کیا جارہا تھا تو بدنظمی کے حوالے سے فیرنگ شروع کر دی تو گولی لگنے سے ایک نوجوان نوریز مستوئی جو شدید زخمی ہوئے جس کو زخمی کو ڈیرہ لائیار اسپطال منتقل کیا جارہا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے جس کی لاش رکھ کر لوائکین اور سہلاب متاثرین نے ایتیا جی مظاہرہ کیا اس کا مومنٹو ڈیرہ لائیار روڈ کو آٹھ گھنٹے گیا اور پلیس تانہ کیل فارم کے سامنے ایتیا جی مظاہرہ کیا گیا ان کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ پولیس اہلکاروں جنہوں نے فیرنگ کیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے شاید پولیس ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کوشش میں نہیں تھی تو آٹھ گھنٹے تک ایتیا جی مظاہرہ جاری رہا بلاخر پولیس کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین نے ایتیا جی ختم کر دیا اور ٹھک گھر چلے گئے تو راشن کے حصول کے لیے نکلنے والے یہ نوجوان نوریز مستوئی اپنے گھر والوں کے لیے راشن لینے کے لیے نکلے تھے لیکن واپس ان کی لاش گھر پہنچی تو لاش پہنچنے پر گھر میں کوراں مچ گئی آج ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے لیکن بدقسمتی سے پولیس کی جانب سے کوئی بھی پولیس کی آفیسر اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے کیٹل فارم نہیں پہنچے تام اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی اور یہ جو نوجوان نوریز مستوئی کو آؤں اور سسکیوں کے ساتھ کیٹل فارم کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے اچھا مصری بتائے گا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد کیا پولیس اکام کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے آیا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور یہ بدنظمی ہوئی کیسے آجی بلکل پولیس کی جانب سے تاحال تو اس طرح کی کوئی موقف سامنے نہیں آیا نہ ہی پولیس نے کوئی پریس کانوز کر کے ایس پی یا ڈی ای جی کی طرف سے میڈیا کو آگا کر دیا گیا ہے تاہم یہ جو سہلاب متاثرین ہیں بدنظمی کے حوالے سے میں بتاؤں تو یہاں چافرہ باد میں تقریباً دو ماہ سے یہ جو سہلاب آیا ہے اس کے بعد کسی بھی سہلاب متاثرین کو حکومت کی جانب سے سرکار رسطہ پر ان کی امداد نہیں کی جا سکی ان لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کے مال تباہ ہوئے تو اب ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ بھوک کے مارے لوگ جہاں بھی راشن تقسیم ہوتا ہے تو وہاں پر جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے راشن وصول کی جائے تاکہ اپنے بچوں کے لیے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے وہ کچھ کر سکیں تو اس حوالے سے یہ بدنظمی یہاں پیش آتے ہیں جہاں بھی کسی انجیو کسی فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن تقسیم ہوتا ہے یا کوئی امدادی سامان تقسیم ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعہ پیش آتے ہیں لیکن پولیس کو بھی ہم نے دیکھا ہے پولیس نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ پر تشدد والا سسٹم کو جاری رکھا لیکن یہ واقعہ بزرستہ روز اب تو ناک پیش آیا اچھا مصری بتائے گا یہ کس پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے اور کس ادارے کے جانب سے یہ راشن تقسیم کے دوران بدمز کی ہوئی ہے آجی بلکل یہ ایک غیر ملکی انجیو کی جانب سے ایک ترتیب کے ساتھ راشن تقسیم کیا جا رہا تھا لیکن سیکورٹی پرائم کرنا پولیس کی ذمہ داری تھی کیٹل فارم پولیس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید یہ جو سیلاب متاثرین تھے جو بھوک کے مارے لوگ تھے ان پر ہوای فائرنگ کی کوشش کی شاید آلکاروں کے ہاتھ سے فائرنگ گولی لگنے سے یہ نوجوان جوائنا شہید ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے بدنظمیاں جہاں بھی راشن تقسیم ہوتا ہے جس انجیوز پانڈیشن کی جانت سے راشن تقسیم ہوتا ہے تو پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے تو سیلاب متاثرین کو جن کو ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں ان کو ایک لائن پہ کتار پہ کڑا کر کے ان کو راشن دیا جائے تو شاید کیٹل فارم پولیس اپنی ذمہ داری نبانے میں ناکام رہی ہے بہت شکریہ مصری بکٹی اپ ڈیٹ دینے کے لئے جافر آبادی جاہگیر مصری بکٹی میرا گپوحال کنگے گپوحال شما دلگوش کو کہ گوستگروچہ کے ٹل فارم میں تھانے ادودہ کے اپسوسناک ویالے پیشت کر راشن باہربانگے نیامہ یک ورنائے کے پولیس نمگچہ تیر لگگا بیران بھو تک زانک بیبی کے درملکی انجیوے نمگچہ راشن باہربانگے نیامے بدمزگی بھو تک اور پولیس انجیوے نمگچہ تیر گواری کنگ بھو تک پولیسی تیر گواری آیا یک ورنائے بیران بھو تک آئیے لاش بستگی دو روچہ چھ آئیے لوای کینا آئینی کہو لے مردمہ سرا پہ اتجاج بھو تک آئیے دھرنا دیا گا بھو تک آئیے مروچی آخر کار آئیے تدفین کنگ بھو تک